جماعت اسلامی مہنگائی اور سوئی گیس کی لوڈ شرڈنگ کے خلاف سراپائے احتجاج واتت روڈ مسلم ٹاؤن کے علاقے میں ہونے والے مظاہرے میں محسن بشیر، چہدری نظیر، محمد اشرف، مفتی عمر، میاں ریاض، تارک اکرم اور رہائشیوں نے شدید احتجاج کیا اور خوب نارے بازی کی رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ سردیاں شروع ہوتے ہی سوئی گیس محکمہ نے یوٹن لے لیا ہے احمد سلمان بلوچ نے حکومت پر تنقیر کرتے ہوئے کہا کہ یوٹن پارٹی نے اقتدار سنبھالتے ہی مہنگائی کی ہر حد پار کر دی پاکستان کے اندر اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو پرانے پاکستان کے اندر اگر پرانا چاول مہنگا تھا تو آج نئے پاکستان میں نیا چاول بھی مہنگا ہو گیا تیل مہنگا پیٹرول مہنگا مرگی کا گوشت مہنگا دالے مہنگی مظاہرین کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے جلت جلت چھٹکارہ دلائے جائے کیمرمن محمد عیوب کے ساتھ فاروق حمزہ لاہور نیوز